مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام پتاریخ بارہ چار چودہ سو بیالیس ہجری مطابق ستائیس اگارہ دوہزار بیس عسوی خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عواد الجہنی حفظ اللہ ورعا ترجمہ حفظ الرحمن تیمی موضوع سورہ بنی اسرائیل سے چند نصیحتیں مکہ مکرمہ سے ہم لائیو ہیں آپ کے لیے اور ترجمہ پیش کرتے ہیں ہم رفتے یہاں سے پیش کے جانے والے خطبے کا آپ ان خطبوں سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے جاننے والے حباب تک بھی بتائیں کہ اردو ترجمہ حرم کے خطبے کا کیسے وہ سماعت کر سکتے ہیں آج کے خطیب فضیرت الشیخ عبداللہ عواد جہنی جو آج کے خطیب ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں جیسے ہی اعزان ختم ہوگی ہم آپ تک آج کے خطبے کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز پیش کریں گے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتے علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم نک حمید مجید اللہم بارک آل محمد وعلى آل محمد کما بارکتے علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم نک حمید مجید ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے عامال کی خرابیوں سے جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سیوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ نے رسالت کو پہنچا دیا امانت ادا کی امت کی خیرخواہی کی اور اللہ کے راستے میں کماہقہ ہو جہاد کیا یہاں تک کہ ان کو موت آگئی اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کے اصحاب پر اور قیامت تک ان کی اچھی طریقے سے پیروی کرنے والوں پر اما بعد سب سے سچی بات اللہ تبارک تعالی کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین کے اندر نئی ایجادات ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے مسلمانوں اللہ تعالی نے ہمیں درست کتاب سے نوازا اس نے انسان کو بیان سے مزین فرمایا اور پھر بیان کو قرآن کے ذریعے مزین فرمایا اللہ نے قرآن کو ایسے معجزے سے مخصوص فرمایا جو اس کے نازل کردہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اور کسی بھی طرح کا رد و بدل نہیں ہونے دیتا ہے یہ جاننے والے باخبر کا کلام ہے مسلمان اسی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالی کے علم کے خزانوں کو حاصل کرتا ہے اس کی حکمت کے دروازوں کو دستک دیتا ہے اسی کے ذریعے مسلمان کی زندگی مرتب ہوتی ہے زندگی کی مشکلات اور ہنگامی صورتحال کا حل نکلتا ہے وہ اپنی ذاتی خصوصیات کے ساتھ مسلمان کے درمیان رہتا ہے اور ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا ہے ہمارے سامنے سورہ اسرہ جس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے کی واضح آیات ہیں سونے سے قبل اس صورت کی تلاوت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی یہ آیات اللہ آپ کی حفاظت کرے ستر آیات ہیں جو حکیم و علیم کی جانب سے انوکھے انداز میں ترتیب دی گئی ہیں ان میں پندرہ ذابطوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو معاشرے کے نظام سے متعلق قانون سازی کے اصولوں کا خلاصہ ہیں ان میں شریعت اسلامی کی خوبیوں اور حکمتوں سمیت وہ عداب جلوہ کر ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کے سلسلے میں سکھایا ہے اسی طرح ان میں بندوں کی صیرت اور باتوں کی حکمت اور ان کے ظاہر و باطن میں اللہ کا خوف ظاہر ہوتا ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی آگے اف تک نہ کہنا نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ عدب و احترام سے بات کرنا اور آجی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازوں کا بازو بس رکھے رہنا اور دعا کرتے رہنا کہ میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب خوبی جانتا ہے اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اور صداروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرش سے بچو بیجا خرش کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور اگر تجھے ان سے مو پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہیے کہ امدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے اپنا ہاتھ اپنی گردس سے بتا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول لے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ پیٹ جائے یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ یقیناً وہ اپنے بندے سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے اور مفلسی کی خوف سے اپنی اولاد کو نہ مارو ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے ہیائی ہے اور بہت بری راہ ہے اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز نہ حق قتل نہ کرنا اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بے شک وہ مدد کیا گیا ہے اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجود اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے اور جب ناپنے لگو تو پھر پورے پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے جس بات کی تجھے خبری نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے اور زمین میں آکڑ کر نہ چل کے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے ان سب کاموں کی برائی تیجے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے یہ بھی منجملہ اس وحی کی ہے جو تیرے جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دی جائے گا یہ آیات شرک کو چھوڑنے اور اس سے بچنے کے ساتھ شروع اور ختم ہوئی ہیں کیونکہ شرک اللہ عز و عز کی منع کردہ چیزوں میں سے بڑا ہے اور اصلاح کی بنیاد بھی یہی ہے کیونکہ فگر کی اصلاح عمل کی اصلاح پر مقدم ہے اس کے بعد اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو احسان کی قولی اور فعلی تمام شکلوں کے ساتھ ان دونوں کی زندگی کی تمام مراحل میں اسی طرح رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو اور ان کے ساتھ احسان کرو خرچ میں میانہ روی اختیار کرو اور بیجا اس راب سے بچو محتاج کو صدقہ کرنے کے لیے اگرچہ کچھ نہ ہو تو ان سے نرمی سے بات کرو بچوں کے جینے کے حق کا خیال لکھو اور غربت کے خوف سے ان کا قتل نہ کرو چونکہ حیاتی انسانی کی روش کی ایک قسم اپنے جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہے تو اس روش کی حکمت کا یہ تقاضہ ہے کہ اس کو زینہ کے ذریعے پورا نہ کیا جائے بلکہ اللہ نے جو طریقہ مشروع کیا ہے اس کے ذریعے پورا کیا جائے اسی طرح ان آیات میں وارد ہوا ہے کہ اس نفس کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے ناحق حرام کیا ہے اور بدلہ لینے میں زیادتی سے بچو یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جاؤ سوائے اس کے اور سیدھی ترازو سے تولو جس بات کی انسان کو خبر ہی نہ ہو اس کی پیروی نہ کرے تکبر خود پسندی اور دھوکہ دہی سے باز آئے ایک ایسی کتاب جس میں تمام علوم شامل ہیں اور ہر شریف علم جس پر وہ مشتمل ہے صحیح ہے اللہ کے بندوں ان آیات نے انسان کی تعمیر کے لیے حق بھالائی اور احسان کے مستحکم اصولوں اور درست بنیادوں پر ایک جامع منحج کا نقشہ کھیچا ہے ان آیات میں موجود منحیات سے اجتناب اور آوامر کی پابندی دنیا اور آخرت میں انسان کی سلامتی اور خوشبختی کی زمانت ہے عمر نہیں تنثیل نصیحت اور حکمت جو فصیح ترین کتاب میں جمع ہے ایسی عمدہ باتیں ہیں جنہیں ہر صاحب بصیرت دیکھتا ہے اور ایسا باغ ہے جہاں سے ہر صاحب عدب خوش آچینی کرتا ہے عوض باللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم ورکردہ فرمائے مرحے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت و جن صحتوں سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ عزبہ جل سے اپنے لئے آپ کے لئے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے ہر طرح کی گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں تم بھی اسے مغفرت طلب کرو بے شک وہ بخشنے والا رحیم ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو بادشاہ ہے سب عبودوں سے پاک امن دینے والا نگاہبان سب سے زیادہ جاننے والا احکام نافذ کرنے والا عزت و جلال والا ہے اس نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزاز بخشا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نوازا اور اپنی کتاب کا ہم پر اعنام فرمایا کس نے حلال و حرام کے فرق کو واضح کیا درود و سلام نازل ہو اس کے حبیب اور مخلوق میں سب سے چونیدہ سید انام محمد پر رات و دن کی گھڑیوں کے برابر اور درود و سلام نازل ہو آپ کی آل و اصحاب پر اندھیرے کے تاروں کے برابر اور نیک و پاک باز تمام انبیاء اور فرشتوں پر اما بعد میں تمہیں اور اپنے نفس کو اللہ کے تقوی کی اور اس عمل کرنے کی وسیعت کرتا ہوں جس میں اس کی رضا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اس سے ڈرو اس کی حکموں کی تعمیل کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو اس کو یاد کرو اور اس کو نہ بھولو اس کا شکر دا کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو اللہ کے بندو اللہ نے اپنی محکم کتاب میں یہ بتا دیا ہے کہ اس نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے آپ کے لئے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اس کی احکام کی تعمیل کرو اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچو حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو مشتبہ چیزوں سے بچو اس کی محکم چیزوں پر عمل کرو اس کی تمثیروں سے عبرت حاصل کرو یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے معجزے ختم نہیں ہوں گے لہٰذا اندھیرے والے دن کے لیے اس سے روشنی حاصل کرو اس کتاب سے شفا اور اس کے بیان سے نصیحت حاصل کرو اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس نے تمہارے لیے لکھنے والے معزد فرشتے مقرر کیے ہیں تم جو کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اے مسلمانو اپنے رب کے کلام کو اپنے دلوں میں اور اپنے زندگی میں اتارو تب ہی آپ فلاح پائیں گے اور کامیاب ہوں گے اے اللہ تو اپنی آیتوں کی معرفت کے لیے ہماری بصیرتوں کو کھول دے اور ہمیں ایسی چیز میں حسن نظر عطا فرما جو تجھے رازی کر دے اور ہمارے دلوں کو تیری عظمت کے سامنے جھکنے والا بنا ہماری زبان کو تیری ذکر سے تر رہنے والا کر دے اور ہمارے عذا کو تو تو تیری عبادت کے لیے تا تو عبادت کے لیے فرماوردار بنا دے درود و سلام پڑھیں نبی کریم پر جس کا حکم اللہ نے اپنی کتاب میں دیا ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی برحمت بیچتے ہیں اے ایمان والا تم بھی ان میں درود بھیجو اور خوب سلام بھی بیچتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول ہاں اور ہمارے نبی محمد پر اور ان کے خلفائے راشدین ایمہ مہدیین ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جاؤں اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دین کے دشمنوں کو نست و نابود کر دے اے اللہ اس ملک اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو عمر و اتمنان والا بنا دے اے رب العالمین اے اللہ ہمانے حکمرانوں کے صلاح فرما ان کو ہدایت پانے والا بنا اور ہدایت عطا کرنے والا نہ گمراہ ہونے والا نہ گمراہ کرنے والا بنا اے اللہ تو اپنی حفاظت کے ذریعے ان کی حفاظت فرما اپنی رعایت و عنایت سے ان کی دیکھ ریکھ کر اور ان کے دشمنوں اور اسلام اور مسلمانوں کے شر سے ان کے لئے کافی ہو جائے اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن دا فرما ہماری حکمرانوں کے اصلاح فرما اور ہمارے گناہوں کے وجہ سے ان لوگوں کو مسلط نہ کر تو تجھ سے نہ ڈریں اور نہ ہم پر رحم کریں اپنی رحمت سے اے رحم الرحم Entre اے اللہ ہمیں فتنوں کے شر سے بچا اے اللہ ہمیں فتنوں کے شر سے بچا جو ظاہر ہوں یا پوشیدہ تو ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں ہمارے اوپر بارش نازل فرما اے اللہ ہمیں بارش نازل فرما اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم تیری معبود میں سے ایک معبود ہیں اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں معروب نہ کر اے اللہ تُو ہمیں بخشنے والا ہے تُو ہم پر پیدر پر بازی نبالش نازل فرما اے رحم الرحمن اللہ کے بندوں اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور غرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے عہد کو پولا کرو جبکہ تم آپس میں قول و خرار کرو اور قسموں کو ان کی پختغی کے بعد مت توڑو حالانکہ تم اللہ تعالی کو اپنا زامین ٹھائرا چکے ہو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں کا شکر دا کرو وہ تمہیں زیادہ تا فرمائے گا بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اسے اللہ خبردار ہے ہے